موسیقی سنسویں پر دیکھنے کے لئے ملتا رہی تو میرے پیارے مطروں میں سب سے پہلے بتانے والا ہوں کہ سنگ راسی کا راسی فل گیارہ جنوری دوہجار بیس یعنی آج کا کیسا رہنے والا ہے آج آپ پورجہ سے لوریج ہوں گے آپ جو بھی کریں گے اسے آپ اس سے آدھے وقت میں ہی کر دیں گے جتنا وقت آپ پفسر لیتے ہیں آپ کے گھر سے جڑا نویس فائدے بند رہے گا اپنے جیون ساتھی کی اپرہ دیوں کی سرحانہ کریں گے اور اس کی سفلتہ اور خوش قسمتی کا جسن بنائیں گے ادار بنے اور اماندار سے تعریف کریں اگر آپ اپنے پریمی کے ساتھ کہیں بھار گھومنے جا رہے ہیں تو کپڑے سوچ سمجھ کر پہنیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا پریمی آپ سے ناراض ہو سکتا ہے اگر آپ خریدداری پر جائیں تو جرورت سے زیادہ جیب ڈھیلی کرنے سے بچیں لمبے سمیں سے کام کاج کا دواب آپ کے بیوائق جیون کے لئے کٹنائی کھڑا کر رہا ہے لیکن آج ساری سکایتیں دور ہو جائیں گی لمبے سمیں کے بعد آپ بھرپور نیند کا مجھا لے پائیں گے اس کے بعد آپ بہت سامت اور ترو تاجہ محسوس کریں گے یہ دی آج بات کرے طلع راشی کے جاتکوں کے بارے میں تو اپنے آپ پر ایک شیمہ کے بعد دواب نہ ڈالیں اور پریاب تراملے جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کے جریعے آپ کو آمندنی کے نئے سوشتر ملیں گے سب کو اپنے محفل میں آج دعوت دیں کیونکہ آپ کے پاس آج اطریق تورجہ ہے جو آپ کو کسی پارٹیا کاری کرم کا اوجن کرنے کے لئے پریدیت کرے گی پریمی کو آج آپ کی کوئی بات چوب سکتی ہے وہ آپ سے رشت ہو سکتے ہیں اس سے پہلے ہی آپ اپنی گلتی کا حساس کر لیجئے اور انہیں منع لیجئے اس راسی کے جاتک خالی وقت میں آج کسی سمشہ کا سمادھان نکاننے کی کوشش کر سکتے ہیں ویوہیک جیون میں نجات کا دھیان رکھنا بھی آوشک ہے لیکن آج کے دن آپ دونوں جادہ سے جادہ ایک دوسرے کے قریب جانا چاہیں گے پتا یا بڑا بھائی آج آپ کی کسی گلتی پر آپ کو ڈاٹ سکتا ہے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یدی آج بات کرے کمراشی کے جاتکوں کی تو روج مرہ کی گتویدیوں میں گروتی مہیلہوں کو سابدھانی برتنے کی آوشکتا ہے دھن سے جڑا کوئی مسئلہ آج حل ہو سکتا ہے اور آپ کو دھن لاب ہو سکتا ہے ایک نجدی کی رشتے دار خود کے لیے آپ کا جادہ دھیان چاہے گا حالانکہ وہ کافی مددگار اور خیال رکھنے والا ہوگا کوئی پودھا لگائے کھالی وقت کا آج آپ صدی پیوک کریں اور ان کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو بیتے دنوں سے پورا نہیں ہو پایا ہے جیون ساتھی کی خراب صحت کے چلتے آپ چنتہ گرست ہو سکتے ہیں جندگی کا سوا تو سوادشت بھوجن کو کرنے میں ہی ہے یہ ہے بات آج آپ کے جوان پر آ سکتی ہے کیونکہ آپ کے گھر میں آج سوادشت بھوجن بن سکتا ہے تو میرے پیارے مطر یہ تھا سہنگ تلا اور کم تین راشیوں کا راشی پل گیارہ جنوری دو ہجار بیس یعنی آج کا دوستو دی آپ کو سکتے لگے اچھا لگے پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا اور کومنٹ باکس میں جرور لکھنا اسی کے ساتھ آپ سبھی کو میرا نمسکار پھر ملوان نئی اوڈیو ویڈیو کے ساتھ جے ہند جے بھارت